بسم اللہ الرحمن الرحیم وَعَلَىٰ اَحْلِ بَيْتِهِ الْتَيَّبِينَ الْطَاهِرِينَ الْمَعْسُومِينَ الْمَظْلُومِينَ لَا سِجَمَا سَيَّدَ الشُحْدَ عَلَيْهِ السَّلَامُ وَلَعَنَةُ الدَّائِمَةُ عَلَىٰ عَدَائِهِ مَجْمَعِينَ مِنْ يَوْمِنَا إِلَىٰ قَيَامِ يَوْمِ الدِّينَ اما بعد فقد قال اللہ سبحانه وتعالى فی محکمِ کتابِه عَوْزُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ وَإِسْمَعِيْلَ وَإِدْرِيسَ وَزَّلْكِفِ قُلُّ مِنَ السَّابِرِينَ سَلْوَات پر محمد وَعَلَىٰ فروردگار آپ کی عبادات کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے آپ کو کوئی غم نہ دے سوائے اگر میں اہلِ بیت کے عیزان محترم مبتلاتِ روزہ کے سلسلے میں آپ کی خدمت میں کچھ مسائل عرض کر کیے جل گئے اسی سلسلے کو آگے بڑھاتے ہوئے چند مسئلیں آپ کی خدمت میں ارز کرنا چاہوں گا ایک مسئلہ یہ ہے کہ روزہ کو باطل کرنے والی چیزوں میں سے ایک چیز یہ ہے کہ اگر جان بوجھ کر انسان گرد و غبار ڈسٹ جو بہار اٹھتی ہے کسی بھی چیز کی ہو چاہے مٹی کی ہو چاہے آٹے کی ہو کسی بھی چیز کی ہو انسان کی ذمہ داری ہے کہ روزہ کی حالت میں اپنے آپ کو بچائے اس سے اگر انسان کو معلوم ہے کہ وہ اس کے مو کے ذریعے حلق کے ذریعے اس کے پیٹ میں چلے جائے گی تو انسان کا روزہ باطل ہو جائے گا لہٰذا مبتلات روزہ میں سے ایک چیز یہ ہے کہ اگر کوئی شخص جان بوجھ کر عمدن غلیز جو گاڑا غبار ہوتا ہے جو گاڑی گرد ہوتی ہے اگر وہ اس کو کھا لے یا اس کے حلق سے نیچے اتر جائے جان بوجھ کر مو کھول کے کھڑا ہو جائے یا احتیاط نہیں کر رہا معلوم ہے کہ یہ میں یہاں کھڑا ہوں گا تو یہ جائے گی تو یا ایسی جگہ جوب کرتا ہے جہاں مٹی اڑتی ہے یا ایسی جگہ جوب کرتا ہے کسی فیکٹری میں جہاں آٹا مثال کے طور پر پیسہ جا رہا ہے تو اس کی صورت میں اس کی جو گردوغبار ہیں وہ اس کے حلق کے ذریعے اس کے پیٹ میں جا رہا ہے اس کے لیے وہاں پر ضروری ہے کہ وہ اپنے آپ کو روکے یا وہاں سے نکل جائے یعنی اپنے موں کو بند کرے ماسک لگائے جو بھی ہے اگر کوئی شخص جان بوجھ کر وہیں پر کھڑا رہے اور وہ گردوغبار اس کے حلق سے نیچے اتر جائے تو اس شخص کا روزہ باطل ہو جائے گا لیکن اگر مثال کے طور پر کوئی شخص بھول گیا ہے اور غافل ہے اس چیز سے غافل ہو گیا کہ وہ روزے کی حالت میں اور ایسی صورت میں غبار اس کے حلق سے نیچے اتر جائے تو اس صورت میں روزہ باطل نہیں ہوگا لیکن اگر جانتا ہے اور جانتے ہوئے گردوغبار اس کے حلق سے نیچے اتر جائے تو احتیاط واجب کے بنا پر آیت اللہ سیستانی کے ہاں روزہ باطل ہو جائے گا دوسرا مسئلہ اسی جیسا ایک یہ ہے کہ اسٹیم روزہ کی حالت میں اسٹیم لی جا سکتی یا نہیں لیا سکتی روزہ کی حالت میں اگر کوئی انسان اس کا سینہ جو ہے وہ جکڑا واہ ہو ڈاکٹر نے کہا کہ صاحب اب اسٹیم لیں تین ٹائم اسٹیم لینا ہے بھاپ لینی ہے تو روزہ کی حالت میں بھاپ لینے کا کیا حکم ہے دیکھئے وہی مسئلہ ہے اگر اس کی جو اسٹیم ہے وہ ایک تو یہ کہ گاڑی ہو غلیز ہو دوسرا یہ کہ آگر اسٹیم فرماتے ہیں اگر اس پر پانی پینے پانی پینہ صدقہ ہے اگر کوئی شخص اسٹیم لے رہا ہے اب وہ غبار جو ہیں پانی کے جو غبار ہیں وہ اس کے حلق کے ذریعے نیچے جا رہے ہیں اس کے سانس کے نالی میں اس کے لنگس میں جا رہے ہیں آگر اسٹیم فرماتے ہیں اگر اس کے اوپر پانی پینہ صدقہ ہے تو یہ روزہ کو باطل کر دے گا اسٹیم لینے کو اگر کوئی یہ کہے کہ صاحب یہ پانی پی رہا ہے اگر یہ صدقہ آتا ہے تو اس صورت میں بھی اس کا روزہ باطل ہو جائے گا ورنہ احتیاط احتیاط یہ ہے کہ اس کام کو روزہ کی حالت میں ترک کیا جائے یعنی اسٹیم لا نا لینا چاہیے احتیاط مستحاب ہے کہ نا لینا بہتر ہے ایک اور مسئلہ جو مبتلات روزہ میں سے ہے وہ یہ کہ انسان روزہ کی حالت میں آیا سویمنگ پول میں نہا سکتا ہے سمندر میں نہا سکتا ہے دریاں میں نہا سکتا ہے خسلخانے میں نہانے میں کوئی مسئلہ نہیں ہے مسئلہ وہاں پہ جہاں انسان کا پورا جسم پانی میں چلا جاتا ہے یا وہ کیا ایسا کر سکتا ہے کہ انسان اپنے سر کو پانی میں ڈبو سکتا ہے تو یہاں پر آغہ سیستانی کا جو مسئلہ ہے وہ دوسرے مشتہدین سے مختلف ہے آغاز حیثانی فرماتے ہیں کہ اگر کوئی شخص اپنا پورا سر جان بوچ کر بھی پانی کے اندر ڈبو دے تو اس کا روزہ باطل نہیں ہوگا لیکن یہ جو عمل ہے یہ شدید کراہت رکھتا ہے یہ شدید کراہت رکھتا ہے آغاز حیثانی کے علاوہ جو دوسرے مشتہدین ہیں ان میں اکثر اس عمل کو روزہ کے باطل ہونے کا سبب جانتے ہیں یعنی پورا سر روزے کی حالت میں آپ پانی کے اندر نہیں ڈبو سکتے لیکن آغاز حیثانی کا مقلد اگر فرض کریں سویمنگ پول میں نہا رہے تو اس کا روزہ باطل نہیں ہوگا لیکن اس نے شدید مقروع عمل انجام دیا ہے ایک سلوات پڑھیں محمد وعالوہ اعزان محمد رحمہ ہماری گفتو چل رہی تھی انبیاء کی خصوصیات پر کہ جو پروردگار عالم نے بعض نبیوں کی بعض خصوصیات کو قرآن مجید میں ذکر کیا ہے بعض نبیوں کے ساتھ بعض خصوصیات کو ذکر کیا ہے ہم نے کچھ خصوصیات آپ کی خدمت میں ذکر کی توبہ کی صفت شکر آپ کی خدمت میں بہن کیا سبر آج بہن کریں گے سورہ انبیاء کی آیت نمبر چودہ کی تلاوت کا شرف حاصل کیا جس میں پروردگار عالم فرماتا ہے تین نبیوں کا نام لیتا ہے سورہ انبیاء آیت نمبر چودہ پروردگار عالم اس مختصر سی آیت میں تین نبیوں کا نام لیتا ہے کہ اسماعیل، ادریس اور زلکفل زلکفل یا زلکفل زلکفل آیت کے اندر جو جو صحیح جو اس وقت کلمہ ہے وہ ہے زلکفل لیکن آپ اس کو نارمل اس میں زلکفل بھی بول سکتے ہیں کا اسماعیل، ادریس اور زلکفل جو ہیں وہ سابرین میں سے ہیں یعنی ان کی صفت جو بیان کی جا رہی ہے پروردگار عالم ان کو صفتِ صبر کے ساتھ اپنی اس کتابِ مبین کے اندر بیان کر رہا ہے آپ سب جانتے ہیں کہ انبیاء ایک لار چوبیس ہزار ہیں جن میں اکثریت کے تو نام ہمیں پتہ ہی نہیں ہے پچیس، چھبیس، ستائیس پچیس یا چھبیس ہیں جن کا قرآن میں ذکر ہوا ہے اور روایتوں میں ہمیں بہت سارے نبیوں کے نام ملتے ہیں بہت زیادہ اگر آپ کو پتہ بھی ہوں گے تو سو کے سو سے زیادہ نہیں ہے ایک لاکھ چوبیس ہزار میں سے سو نبی ایسے ہیں جن کا ہمارے پاس شاید کہیں کوئی نام تذکرہ اور کچھ کچھ ان کی حالات زندگی ہمیں معلوم ہو باقی کیونکہ ہمارا ایمان ہے قرآن مجید کے اندر آیا ہے یا حدیث کے اندر آیا ہے فرض کر لیں اور حدیث جو ہے وہ صحیح سند ہو تو ہم اس کو قبول کرتے ہیں لیکن قرآن مجید کے اندر سارے کے سارے نبیوں کا نام نہیں آیا اور کوئی غرض بھی نہیں تھی پروردگار کی کہ پروردگار عالم ایک لاکھ چوبیس ہزار نام قرآن مجید کے اندر ذکر کرتا بہرحال کچھ نبی ایسے ہیں جن کو آپ بہت اچھی طرح سے جانتے ہیں کچھ نبی ایسے ہیں جن کا تذکرہ بہت کم ہے یعنی خود قرآن کے اندر کم ہے حضرت ابراہیم کا تذکرہ بہت ہے حضرت نو کا تذکرہ بہت ہے حضرت آدم کا تذکرہ بہت ہے حضرت عیسیٰ کا تذکرہ ہے تو آپ ان کو بہتی فوراں آپ کے ذہن میں آجاتے ہیں لیکن مثال کے طور پر ذلکفل ان کا تذکرہ دو آیتوں میں ہے دو مرتبہ ان کا نام آیا ہے قرآن میں ادریس ان کا تذکرہ دو مرتبہ آیا ہے تو قرآن مجید کے اندر کچھ نبی ایسے ہیں یا کچھ نبی ایسے ہیں جن کی شہرت ہے جو مشہور ہیں کچھ ایسے ہیں کہ جو غیر مشہور ہیں جیسے ادریس ہو ذلکفل اس آیت میں تین نبیوں کے نام لیے اسماعیل یہ مشہور ہیں آپ سب جانتے ہیں مسلمان خاص طور پر جانتے ہیں کون ہے اسماعیل کہا کہ یہ زبی اللہ ہیں وہ ہی ہیں جن کی یاد میں جو ہے آج دمبہ جو ہے ہیوان جانور کو زباہ کیا جاتا ہے اسماعیل کے ساتھ جو دو نبی جن کا نام لیا گیا کہا کہ ادریس اور ذلکفل یہ دونوں یہ تینوں کون ہیں پروردگار کہتا ہے یہ تینوں کہا ہیں کل نمینا صابرین یہ صابرین میں سے تو یہاں پر ادریس اور ذلکفل یہ دو ذکر ہوئے ادریس مشہور نبیوں میں سے نہیں ہے لیکن نبی ہیں قرآن مجید میں دو مرتبہ جناب ادریس کا تذکرہ آیا اور ترتیب کے اعتبار سے اللہ کا تیسرا نبی پہلے نبی حضرت آدم دوسرے نبی حضرت شیز تیسرے نبی جناب ادریس جناب ادریس اللہ کا تیسرا نبی اللہ کا بندہ جسے اللہ قرآن میں صابرین کی صفت کے ساتھ ذکر کر رہا ہے اور حضرت ادریس جو ہیں ان کی کچھ خصوصیات جو ہمیں روایات میں ملتی ہیں وہ یہ کہ یہ پہلا فرد ہے تاریخ کا جس نے لکھنا شروع کیا ہے پہلا نبی پہلا فرد جس نے لکھا ہے آپ کے زمانے میں جو رہنے والے لوگ تھے تاریخ بتاتی ہے تاریخ انبیاء کہ بہتر زبانیں آپ کے زمانے میں بولی جاتی تھی پروردگار عالم نے جب جناب ادریس کو نبوت کے منصف پر فائز کیا تو جناب ادریس کو پروردگار عالم نے ساری زبانیں سکھائیں نبی کے لئے ضروری ہے نبی بالاخر اپنی مخلوق سے اپنے جن لوگوں کی ہدایت کے لئے آیا ہے ان کی زبان جانتا ہو ان کو سمجھا سکتا ہو بالاخر ایک وسیلہ جو ہے سمجھانے کا وہ زبان ہے پروردگار عالم نے جناب ادریس کو بہتر زبانیں سکھائیں ہمارے آئیم معصومین ہر زبان جانتے تھے آپ نے دیکھا بھی ہے سنا بھی ہے پڑھا بھی ہے کہ مثلا امام رضا علیہ السلام جب ایران آتے ہیں تو وہاں پر فارسی میں گفتگو کرتے ہیں نہ صرف زبانیں جانتے ہیں بلکہ ان کی کتابوں کو بھی ان سے بہتر جانتے ہیں یعنی سارا کا سارا علم امام کے پاس ہوتا ہے نہ صرف انسانوں کی زبانیں جانتے ہیں بلکہ آئیم معصومین جانوروں کی زبانیں بھی جانتے ہیں چڑیہ کو کوئی مشکل ہوتی ہے تو وہ امام کے پاس ہرن کو کوئی نہ چاہتا ہے تو حضرت ادریس کو پروردگار عالم نے بہتر زبانیں سکھائیں اور پیشے کے اعتبار سے حضرت ادریس جو ہے ان کا پیشہ کیا تھا درزی تھے کپڑے سیتے تھے ہر نبی کا کوئی نہ کوئی پیشہ ہے حضرت ادریس کا جو پیشہ بیان کیا گیا ہے وہ ہے درزی کپڑے سینا تو حضرت ادریس جو پیشے کے اعتبار سے کپڑے تھے کہاں سیتے تھے خدا آپ سب کو عراق کی زیارات نصیب کرے مسجد سہلہ کے اندر جب آپ جائیں گے تو وہاں پر مختلف انبیاء کے مقامات ہیں کہتے ہیں کہ جب آپ جائیں گے تو وہاں پر ایک مقام مقام میں حضرت ادریس وہاں پر جا کر آپ نماز پڑھتے ہیں کہتے ہیں وہاں پر حضرت ادریس بیٹھ کر کپڑے سیہ کرتے تھے تو یہ اللہ کا نبی جو کہ دن میں روزے رکھتا تھا رات کو عبادت کرتا تھا اور روایت کہتی ہے کہ اس کے لئے حضرت مریم کی طرح سے آسمان سے غزہ آتی تھی یہ اللہ کا نبی کتنا عظیم مقام ہے کہ پروردگار عالم جس طرح مریم کے لئے افطار آسمان سے آتا تھا اسی طرح سے جناب ادریس کے لئے بھی کہا جاتا ہے کہ افطار آسمان سے آتا تھا اور جو دوسرے نبی کا یہاں پر ذکر ہوا وہ ہے ذلکفل جو میں جن کی بات کرنا چاہ رہا تھا دونوں ہی نبی کیونکہ غیر معروف ہیں پس ذلکفل اور عدریس اور اسماعیل تینوں کی ایک صفت کہا یہ صابرین میں سے یہ صبر کرنے والے ذلکفل کون ہے ذلکفل جو بنی اسرائیل سے آپ کا تعلق ہے اور بنی اسرائیل کے نبیوں میں سے ایک نبی ہے روایت کہتی ہے تاریخ بتاتی ہے تاریخ انبیاء کہ جب ذلکفل کون مقام نبوت پر پروردگار عالم نے فائز کرنا چاہا تو جو ان سے پہلے ایک نبی تھا جب اس کا آخری وقت آیا تو پروردگار عالم نے اس نبی سے کہا کہ تم اپنا کسی کو جانشین مقرر کرو کہا کس کو مقرر کروں کیسے مقرر کروں کہا اعلان کرو جس کے اندر جو تین چیزوں کی ذمہ داری لے گا اس کو میں اپنا جانشین بنام گا تین کاموں کی کہا وہ کیا کہا ایک یہ کہ وہ جو ہے رات کو نماز پڑھتا ہو یعنی نماز شب اندر نماز پڑھتے تھے پروردگار نے کہا کم لیل اللہ قلیل کچھ تھوڑا سا آرام بھی کر لیا کہا کہ پہلی خصوصیت پہلے ذمہ داری جو اس کے اندر ہو جو قبول کرے وہ یہ کہ وہ رات میں نماز پڑھتا ہو دوسری صفت کیا ہے فرمایا دن قضاوت کرے اور غزبناک نہ ہو غصے میں نہ ہو قاضی کے لیے قضاوت کرنے والے کے لیے جج کے لیے بہت اہم ہے ہمارے یہاں کہ جج تو غصے ہو جاتے ہیں لیکن جج کو غصہ نہیں ہونا چاہیے جج کو اپنے اوپر پورا کنٹرول ہونا چاہیے بغیر کسی کی طرف راغب ہوئے مائل ہوئے اسے اپنی قضاوت کرنی چاہیے حضرت زلکفل کی ذمہ داریوں میں سے ایک ذمہ داری کیا تھی قضاوت کرنا حضرت سلیمان جو اللہ کی نبی تھے ان کی ذمہ داری قضاوت کرنا تھی تو پروردگار نے کہا کہ اے نبی تم اعلان کر دو جو یہ تین کام کی کفالت لیتا ہے میں اسے اس کو اپنا جانشین بنا دو ایک رات میں نماز یعنی نماز شب پڑتا ہو دن میں روزے رکھتا ہو اور لوگوں کے درمیان قضاوت کرتا ہو غزب ناک نہ ہو جب نبی نے اعلان کیا تو یہ جوان ذلکفل کھڑے ہوئے کہا کہ میں ان تمام چیزوں کو انجام دینے کی کفالت کی میں ذمہ داری لیتا ہوں اللہ کے نبی نے کھ بیٹ جاؤ پھر دوسرے دن دوبارہ اعلان کیا پھر دوبارہ یہ کھڑے ہوئے کہا کہ ٹھیک ہے اب جناب ذلکفل کو پروردگار عالم جب وہ اس دنیا سے چلے گئے پروردگار عالم نے مقام نبوت پر فائز کیا اب جب یہ مقام نبوت پر فائز ہوئے تو تحریخ یہ بتاتی ہے کہ ایک مرتبہ عبلیس حرکت میں آیا اس کو ٹینشن ہوئی عبلیس کا کام تو یہ تھا اللہ کے بندوں کو بہکا ہے اب عبلیس کو پتہ چلا کہ ایک نیا نبی آگیا ہے جس نے تین ذمہ داریاں قبول کی ہیں رات کو نماز پڑے گا دن میں روزے رکھے گا لوگوں کے درمیان قضاوت کرے گا غزب ناک نہیں ہوگا غصے میں نہیں آئے گا عبلیس نے اپنے تمام قارندوں کو بلایا اپنے تمام جو بھی اس کے جہنشین تھے جو اس کے کام والے تھے ان کو بلایا ان سے کہا کہ ایسا مسئلہ ہے اور اس بندے کو اس سے مخالفت کروانی اللہ کی اس نے یہ تین چیزوں کی ذمہ داری لی ہے اس کو کسی طرح سے بہکاؤ اب کیا کریں کس میں کریں نماز کے معاملے میں نہیں روزے کے معاملے میں نہیں کہا کہ قضاوت تیسری چیز کے بارے ایک شخص تھا جس کا نام تھا ابیاز اس نے کہا ٹھیک ہے میں ذمہ داری لیتا ہوں میں جا کے کسی طریقے سے ان کو غزب ناک کرتا ہوں انہوں نے وعدہ کیا اللہ سے کہا میں غزب ناک نہیں ہوں گا وہ شخص جو رات بھر عبادت کرتا ہے دن میں روزے رکھتا رات بھر عبادت کرتا یعنی سوتا نہیں تاریخ کہتی کہ کچھ دیر دن میں وہ سویا کرتے تھے جس ٹائم ان کا سونے کا ٹائم تھا یہ ابلیس کا نمائندہ ابیاز جس کا نام ہے یہ ایک مرتبہ جناب زلکفل کے دروازے پہ آیا اور چیخنا شروع کیا میں برباد ہو گیا غضب ہو گیا میرے ساتھ یہ ہو گیا یہ ہو گیا غلام آیا کہا کیا بات ہے کہا میرا حق کسی نے غضب کر لیا ہے مجھے حق چاہیے میں برباد ہو گیا حضرت زلکفل اٹھے کیا بات ہے کہا ایسا کرو جاؤ اس کو بلا کے لے کر آؤ کہا نہیں وہ نہیں آئے گا اور چیخنا چلانا ہو گیا حضرت زلکفل نے اپنی انگوٹھی دی کہا کہ یہ میری انگوٹھی ہے جا کے اس کو دو اور اس کو میرے پاس آئے انگوٹھی لے کے چلا گیا اگلے دن پھر صبح جب حضرت زلکفل کے سونے کا وقت تھا پھر دوبار آیا وہ سو رہے ہیں اب علام کہہ رہا ہے کہ بھائی ابھی سویا اللہ کا بندہ چھوڑ دے کہا نہیں میں تو تباہ ہو جاؤں گا میں برباد ہو جاؤں گا ان نبی کو اللہ کے نبی کو نین سے اٹھایا کہ کیا بات ہے کہا کہ وہ میرا حق نہیں دیتا اور یہ ہو گیا تو حضرت زلکفل نے خط لکھا کہ یہ خط جا کر اس کو دے دو تو چلا گیا اب کیا کرے تیسرے دن پھر یہ شخص جو ہے ابلیس کا نمائندہ پھر جناب زلکفل کے دروازے پر سوتے میں اٹھایا حضرت زلکفل نے کہا کیا بات ہے کہا کہ میں برباد ہو گیا میرا حق نہیں دے رہا ہو حضرت زلکفل نے کہ غزب ناک ہوتا ہی نہیں ہے اس کو غصہ نہیں آ رہا کہا راستے میں ہاتھ چھڑا کے بھاگا یہ اللہ کا نبی ہے اس کو غزب نہیں آتا غصہ نہیں آتا اس نے وعدہ کیا تھا کہ میں غصہ نہیں کروں گا یہ مرسلین میں سے ہیں قرآن میں تو ان کی ایک صفت کیا ہے صبر یہ جو صبر جب ہم کہتے ہیں صبر تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ آپ کے اوپر کوئی پریشانی آئے تو آپ نے صبر کرنا ہے اس پریشانی کے وقت صبر کرنا یہ ایک مزدہ کے صبر ہے پریشانی وگر صبر کے مختلف موارد ہیں مختلف مزدہ ہیں پہلی بات تو یہ صبر کی اہمیت کو سمجھ جتنی بھی صفات حسانہ ہیں ان میں سب سے زیادہ اہمیت رکھنے والی یہ صفت ہے مثلا اگر کسی انسان کا ہاتھ کٹ جائے تو اس کے بعد بھی وہ زندگی اپنی گزارتا ہے دونوں ہاتھ کٹ جائیں تب بھی اس کی زندگی گزر جاتی ہے کسی پاؤں کٹ جائے اس کی کچھ بھی نہیں یعنی سر ایک ایسا عضو ہے کہ اگر یہ نہیں ہے تو کچھ بھی نہیں ہے لیکن اگر یہ ہے تو ممکن ہے بعض آزہ نہ ہو لیکن زندگی چلتی رہے روایات میں سبر کو سر سے تشبیدی گئی کہا سر کی طرح سے یعنی سبر جو ہے وہ سر کی طرح سے ہے جس طرح سے سبر جس طرح سے سر کے بغیر انسان جی سکتا ہے لیکن سر کے بغیر نہیں جی سکتا دوسرے آزہ کے بغیر جی سکتا ہے اسی طرح اس کی اہمیت اتنی ہے کہ اس کے ساتھ جی سکتا ہے چاہے ہاتھ ہوں چاہے پیر نہ ہو لیکن سر ہو تو انسان رہ سکتا ہے کہتے ہیں کہ صفات حسانہ میں سبر کا مقام وہی ہے جو انسان کے جسم میں سر کا مقام جس طرح سر کی اہمیت ہے اسی طرح انسان کے اسی طرح سے سبر کی اہمیت ہے عجیب مقام ہے یعنی اس کی بہت زیادہ اہمیت ہے اور قرآن مجید کے اندر پروردگار نے فرمایا وہ بشیر سابری بشارت دیدو ازا صحابت مصیب قالو انہ لیلہ وانہ الیہ راجعون وہ آیت اس کے بعد فرماتے ہیں کیا اولائق علیہم السلوات جو صبر کرتے ہیں نا ان کے اوپر کیا ہو سلوات ایک سلوات پڑھتے ہیں محمد من ربہم رحمہ جو صبر کرتا ہے اس کے اوپر پروردگار عالم کی طرف سے رحمت ہوتی دوسری صفت یعنی صبر کرنے والے پر اللہ کی رحمت ہوتی ہے اولائق ہم المحتدون یہ وہ لوگ ہیں جن کو پروردگار عالم کی طرف سے ہدایت ملی ہے محتدون ہیں تو صبر کی اتنی اہمیت ہے صبر عام طور پر ہمارے ذہن میں جب آتا ہے تو ہم کہتے ہیں مسیبت جب کوئی مسیبت آئے تو کیا کریں سبر کریں لیکن صرف یہ مورد نہیں ہے سبر کا اس کے علاوہ بھی دوسرے بہت سارے موارد ہیں قرآن مجید کے اندر خود سبر کے مختلف مسادیق اور موارد بیان کیے ہیں مثلا ایک مورد جہاں پر انسان کو سبر کی ضرورت ہے قرآن مجید کے اندر بیان ہوا ہے وہ کون سا مورد ہے وہ ہے تربیت کا مورد بچوں کی تربیت گھر والوں کی تربیت پروردگار عالم قرآن مجید میں فرماتا اپنے گھر والوں کو نماز کا حکم دو اور اس کے اوپر صبر کرو کیا مطلب یہ کہ تم نے حکم کر دیا یہ ضروری نہیں کہ تمہارا بچہ تمہارے حکم کرنے کے بعد نماز پڑھے گا بھی یا پابندی سے پڑھے گا بھی ابھی تم نے کہا ابھی پڑھ لی اگلی نماز سے ڈنڈی مار لی تو تمہیں صبر کرنا ہے یعنی بار بار اس کو تذکر دینا ہے ایک دفعہ کہہ کر گزر نہیں جانا اس کے اوپر صبر بھی کرو یعنی اس کے اوپر بار بار اس کو تذکر دیتے رہو بس ایک مرتبہ یہ بھی صبر کا مقام ہے یعنی جب انسان اپنے گھر والوں کی بچوں کی تربیت کر رہا ہے تو وہاں پر ایک دفعہ کہنے سے اس کی ذمہ داری ختم نہیں ہوتی بلکہ اسے صبر کرنا پڑتا ہے اسے برداش کرنا پڑتی ہے کبھی اس کو اپنے ساتھ لے کر کھڑے ہونا پڑتا ہے کبھی اس کو اپنے ساتھ لے کر جانا پڑتا مسجد کے اندر تو یہ کیا ہے یہ صبر ہے اس کے ساتھ لے کر جاؤں گا تو اس کے اپنے مسائل ہیں لہٰذا انسان کہتا ہے کوئی بات نہیں وہ مسائل آج ان کا بھی سامنا کر لیتا اس کو لے کر جاتا ہوں اس کو نہیں آتی اپنے ساتھ کھڑے کر کے اس کو پڑھاتا ہے ٹائم کم ہے لیکن صبر کرتا ہے تو تربیت کہ اپنے گھر والوں کو اپنے بچوں کو نماز کا حکم دو اس کے اوپر کیا کرو صبر کرو امام صادق علیہ السلام فرماتے ہیں کہ ہمارے بابا یعنی امام محمد باقر علیہ السلام ایک نٹو میرے صبر ہمارے گھر میں جتنے بھی افراد تھے بچے بڑے نماز فجر کے بعد پانچوے امام اپنے گھر والوں کو دو حصوں میں تقسیم کرتے تھے ایک وہ تھے جو قرآن پڑھنا جانتے تھے ایک وہ تھے جو نہیں جانتے تھے یعنی شاید چھوٹے رہتے بہت چھوٹے جو بہت چھوٹے تھے ان کو کہا جاتا تھا کہ وہ ذکر پڑھیں اور جو قرآن پڑھتے تھے ان کو کہا جاتا تھا قرآن پڑھیں یہاں تک کہ طلوع فجر ہو جائے سورج نکل جائے یہ کیا ہے تربیت ہے تربیت ہے خب آج کل انسان اتنا مصروف ہو گیا ہے کہ انسان کہتا ہے دو منٹ بھی سونے کے مل جائے تو وہ غنیمت ہے کیونکہ رات دیر سے سوتا ہے تبھی بات ہے جب ہماری نین پوری نہیں ہوگی اس میں یعنی ہم سب کسوروار ہیں ہم سب اس کے اندر کسوروار ہیں کہ ہم نے اپنا ٹائم ٹیبل بگاڑ کے رکھا ہوئے رات کو دو بہے تک جاگتے ہیں تو پھر صبح نماز کے لیے اٹھ جائیں اور نماز پڑھے ہیں اور دوبارہ سونا ہے بیٹھ نہیں سکتے یعنی واجب نماز زیادہ ہو جائے بڑی بات ہے لیکن امام کیا کرتے تھے پانچ چھٹے امام فرماتے ہیں کہ ہمارے والد کیا کرتے تھے گھر میں گھر والوں کو دو حصوں میں تقسیم کرتے تھے ایک وہ جو قرآن پڑھنے والے تھے ایک وہ جو ذکر پڑھتے تھے اور جب تک سورج نہیں نکل جاتا تھا یہ عمل گھر کے اندر جاری رہتا تھا تربیت ہو رہی ہے ایک مورد دوسرا مورد عذیت کے اوپر صبر کوئی آپ کو تکلیف پہنچا رہا ہے اس کے اوپر آپ نے کیا کرنا ہے صبر کرنا ہے بے تحقیق ہم صبر کرتے ہیں کس کے اوپر اس چیز کے اوپر کہ جو ہمیں جو عذیت پہنچائی جاتی ہے تکلیف پہنچائی جاتی ہے اس کے اوپر ہم کیا کرتے ہیں صبر کرتے ہیں عذیت کے اوپر صبر تکلیف کے اوپر صبر کوئی پڑوسی ہے جھگڑا کریں پہلی جو آپ کی میری ذمہ داری بنتی ہے وہ ہے صبر مگر یہ کہ وہ میرے صبر سے سوئے استفادہ کرے اس کے سمجھ میں نہیں آئے کہ وہ غلط کر رہا ہے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم گزر رہے ہیں دیکھا کہ یاسر اور سمیہ یہ ابتدائی مسلمان ہیں ان کے اوپر ظلم ہو رہا ہے رسول خدا نے ان کو دیکھا کہا صبرن یا عالی یاسر اے اولاد یاسر صبر کرو صبر کرو جب تک صبر کر سکتے ہو کرو بلال پر ظلم ہو رہا ہے بلال صبر کر رہا ہے لیکن ایک وقت تک اگر سامنے والا آپ کے صبر سے سوئے استفادہ کرے تو روایت کہتی ہے رسول خدا کے پر ایک شخص آیا کہا یا رسول اللہ میرا پڑوسی مجھے بہت تنگ کرتا ہے رسول خدا نے کہا صبر کر چلا گیا کوئی دنوں کے بعد پھر آیا کہا یا رسول اللہ بہت سب تکلیف بہت تکلیف میں ہوں رسول خدا نے کہا صبر کر چلا گیا تیسری مرتبہ جب آیا کہا رسول خدا اب صبر نہیں ہوتا اب بردائش سے باہر ہو گیا رسول خدا نے کہا اچھا کہا ایسا کر اپنے گھر کا سارا سامن نکال اور باہر گھر کے باہر روڈ کے اوپر گلی کے اوپر جو بھی اس زمانے میں تھا مدینہ وہاں پہ رکھ کر بیٹھ جائے جمعہ کا دن تھا ایسا آج جمعہ کا دن جمعہ کا دن نمازی جمعہ کی نواز پڑھنے جائیں گے بیچ میں تم اپنا سامن رکھ کے بیٹھ جاؤ اور جب بھی کوئی آدمی آ کر تم سے پوچھے کہ بھئی یہ کیا ماجرہ ہے تم اپنے گھر کا سامن باہر نکال کے کیوں بیٹھے ہو تو اس کو بتانا کہ میرا ہمساہہ ہے جو مجھے تنگ کرتا ہے اس کی وجہ سے اس کے شر کی وجہ سے اس کی عذیت کی وجہ سے میں گھر سے باہر آگیا ہوں اس نے ایسا ہی کیا گیا اپنے گھر کا سامن نکال کے گھر سے باہر رکھا اب جو لوگ آنا شروع ہے لوگوں نے دیکھا بھئی سامن گھر کا باہر کیا بات ہے کہا کہ وہ ہمساہہ ہے بہت تنگ کرتا ہے اس کی تکلیف کے جاسے میں یہ عمل کرنے پر مجبور ہو گیا اب جو آدمی سنتا ہے وہ دو سلوات اس کو سناتا ہے اور پھر آگے بڑھ جاتا ہے اب یہ جتنے لوگ جا رہے ہیں اس کو برا والا کہنا ہے ابھی تک معاملہ دو آدمیوں کے درمیان تھا لیکن اب جو ہے سارے مدینے والے اس کو برا والا کہنا ہے جب اس نے یہ منظر دیکھا تو آیا اس کے پاس ہاتھ جوڑ کے کہا کہ مجھ سے غلطی ہو گئے اب تمہیں کوئی مجھ سے تکلیف نہیں پہنچے گی تو جہاں سوہ استفادہ ہو وہاں پر اس کا کوئی علاج کیا جائے وگرنہ انسان کیا کرے سبر کرے تو دوسری جو مورد جو قرآن میں بیان کیا وہ کیا ہے اگر کوئی تمہیں تکلیف پہنچاتا ہے تو تمہیں چاہیے کہ سبر کرو رسول خدا نے سبر کیا تھا مکہ میں کیسی کیسی تکلیفیں پہنچاتے تھے لیکن اللہ کا نبی سبر کرتا تیسر مورد جو بیان کیا ہے وَسْبِرْ عَلَى مَا يَقُول انبیاء کے وہ حضرتِ حُود ان کی قوم کے کچھ لوگ ان کے پاس آئے حضرتِ حُود کے پاس حضرتِ حُود گھر پہ نہیں تھے جنگل کی طرف گئے ہوئے تھے لکڑیاں لینے کے لئے جب گھر پہ پہنچے وہ لوگ ان کی بیوی سے کہا کہ کہاں ہے حُود کہاں نہیں ہے کیا بات کہا کہ بارش نہیں ہو رہی ہم آئیں تاکہ وہ دعا کر ایک بارش ہو جائے تو بیوی نے الٹا سیدھا کہنا شروع کیا کہا کہ اگر وہ اس قابل ہوتا اس کی دعا قبول ہوتی تو ہمارے گھر کے حالات ایسے ہوتے اور یہ ہوتا اور وہ ہوتا وہ بیچارے واپس وہاں سے پلٹے راستے میں جنگل حُود کو دیکھا لکڑیاں لے کر آ رہے ہیں تو حضرتِ حُود کے پاس گئے کہا کہ اللہ کے نبی ہم آئے تھے آپ کے پاس لئے ہیں کہا اچھا ٹھیک ہے تم جاؤ بارش ہو جائے گی دعا کرتا ہوں پرورتگار سے کہا بات یہ ہے کہ ہم آپ کے گھر گئے تھے تو ہم آپ کے گھر گئے تھے تو آپ کی زوجہ نے اس طرح سے کہا تو حضرتِ حُود نے کہا کہ دیکھو ہر آدمی کی اپنی ایک ذمہ داری ہر آدمی کی اپنی ایک مشکل ہے اور میرا جو کام ہے وہ یہ ہے کہ میں اس کے اوپر صبر کروں وہ جو کہتی ہے نا اس کے اوپر صبر کروں حضرتِ حُود صبر کر رہے ہیں یعنی یہ ضروری نہیں ہے کہ اگر آپ کو مجھے کوئی آ کر کوئی تانہ دے کوئی بات کرے ایسی کہ جس کے میں لائق نہیں ہوں جو میرے لئے نہیں ہے میں اس کو اس کا جواب بھی دوں ضروری نہیں ہے صبر کروں وَسْبِر حضرتِ آسیہ نے صبر کیا فیرون حضرتِ آسیہ کو کتنا ٹورچر کرتا تھا حضرتِ آسیہ صبر کرتی تھی فیرون کی بد اخلاقی کے اوپر اور روایت میں ہے کہ اگر کوئی عورت اپنے شوہر کی بد اخلاقی پر اس کے جملے بازیوں پر اس کے تانوں پر صبر کرے تو پروردگارِ عالم اس عورت کو جنابِ آسیہ کے ساتھ مہشور کرتا ہے جملوں کے اوپر صبر تو یہ بھی ایک مورد ہے جس کا قرآن میں ذکر ہوا میدانِ جنگ میں صبر صبر اگر نہ ہو میدانِ جنگ میں تو کوئی رک نہیں سکتا جالود اللہ کا بندہ تعلود اللہ کا بندہ جالود جو ہے وہ دشمنِ خدا جنگ ہوئی جب لشکر آمنے سامنے آئے تو تعلود کا لشکر بہت مختصر جالود کا لشکر بہت بڑا ستمگر تو روایت کہتی ہے کہ یہ جو اللہ کے بندے تھے اس وقت ان کی زبان کے اوپر ایک جملہ تھا وہ جملہ جیسے قرآنِ مجید نے ذکر کیا وہ جملہ کیا قرآن کی جو دعائیں ہیں ان میں سے ایک دعا کیا ہے رَبَّنَ فَرِغْ عَلَيْنَ سَبْرًا وَسَبِّتْ اَقْدَامَنَا یعنی وہاں میدانِ جنگ میں وہ سارے کے سارے سباہی پروردگارِ عالم سے سبر کی دعا مانگ رہے ہیں اپنے ثابت قدمی کی وہاں پر دعا مانگ رہے ہیں یہ دعا بہت بہترین دعا ہے انسان کو مانگنی چاہیے تو میدانِ جنگ کے اندر آپ کو کیا چاہیے سبر چاہیے امیر المومنین کے اصحاب جو تھے وہ سابر تھے جو ان کے چاہنے والے تھے وہ سابر تھے مالکِ اشتر کو کہا کہ بس واپس آ جاؤ تو اب مالکِ اشتر نے کوئی کچھ نہیں کرنا سبر کرنا ہے سبر کرنا ہے دو قدم کے اوپر فتح ہے لیکن کیونکہ علی کا حکم آ گیا فوراں واپس سبر تو اجزانِ مہترین میدانِ جنگ کے اندر سبر کسی نے تانہ دے دیا تو آپ نے کیا کرنا ہے سبر کرنا ہے وَسْبِرْ نَفْسَكَ مَعَلَّذِينَ تاریخ کے اندر ملتا ہے کہ رسولِ خدا مدینے میں فقراء کے ساتھ بیٹھ کر کھانا کھاتے تھے اور یہ رسولِ خدا کا عمل جو ہے وہاں پر جو پیسے والے لوگ تھے ان کو پسند نہیں تھا رسولِ خدا کو آ کر کہتے تھے کہ اے اللہ کے نبی آپ ان کے ساتھ فقراء کے ساتھ بیٹھتے ان کو ہٹا ہم ہمارے ساتھ آکے بیٹھو یہ آپ کی شان نہیں ہے یہ نہیں ہے اللہ کے رسول کیا کرے برا لگتا ہے اللہ کے رسول کو پروردگار کی طرف سے آیت نازل ہوئی کہا کوئی بات نہیں سبر کرو ان کی باتوں پر رسولِ خدا نے سجدہ شکر کیا کہ اللہ میرے اس عمل سے راضی ہے اللہ چاہتا ہے میں ان فقراء کے ساتھ بیٹھ کر کھانا کھاؤں سبر کرو ان کی باتوں پر کوئی مسئلہ نہیں ہے تمہارا یہ عمل صحیح ہے حضرت سلیمان جو اتنا بڑے ملک کا مالک تھا بادشاہ تھا حضرت سلیمان ہر رات کو فقراء کے ساتھ بیٹھ کر کھانا کھاتے تھے بادشاہ ہے اب کہنے والا کوئی بھی کہتا رہے ہمارا کیا ہے اگر ہم ذرا سا کسی مقام پر پہنچ جائیں تو اب اگر ہم کسی ایسے ویسے آدمی کے ساتھ اگر ہم بیٹھ کے بات کر لیں تو وہ کسر شان سمجھی جاتی ہے اللہ کے نبی کو دیکھو ان لوگوں کے ساتھ جن کے پاس دین ہیں ان کے ساتھ بیٹھ کر کھانا کھا رہے ہیں میار آپ کے پاس ہونا چاہیے آیا میار کپڑے ہیں میار پوسٹ ہے یا میار دین ہیں اگر دیندار ہے تو اس کے ساتھ بیٹھو اس کے ساتھ بات کرو اس کے ساتھ گفتو کرو اللہ کا نبی ان فقراء کے پاس دین دیکھتا ہے ان کے ساتھ بیٹھ کے گفتو کرتا ہے کھانا کھاتا ہے اللہ کے نبی کو اچھا لگتا ہے تو اگر کوئی تعانیٰ دیتا ہے دے ان کے ساتھ تم بیٹھو رسول بیٹھے مسیبت پر صبر قرآن میں بیان ہوا وَسْبِرْ عَلَا مَا سَابَك صبر کرو ماز ابن جبل کا بیٹا مر گیا رسول خدا نے فرمایا خط لکھا کہا کہ تُو اپنی مسیبت کو کیوں ڈبل کر رہا ہے ایک بیٹے کی مسیبت اور دوسری کیا دوسرا یہ کہ ناشکری پروردگار یہ کیا ہو گیا پروردگار میرا بیٹا کیوں چلا گیا اپنی مسیبت کو ڈبل کر رہا ہے اپنے لئے اللہ کا شکر ادا کر صبر کر شہید ثانی بہت بڑے عالم گزرے ہیں ان کا بیٹا جوان بیٹا ان کے زندگی میں چلا گیا جب بیٹا مر گیا تو انہوں نے کیا کیا انہوں نے کتاب لکھی جس کا نام تھا مُسَكِّنُ الْفُعَاد قلب کو سکون دینے والی کتاب لکھی جس کے اندر دل کی تسکین بیٹا چلا گیا کیا کیا انہوں نے کتاب لکھی جس کے اندر روایتیں تھیں حدیثیں تھیں قرآن کے آیتیں تھیں پریشانی کیسے بات کی جو لینا تھا پروردگار نے لے لیا اب بیٹا بھی کس چیز کی بیٹا بھی اس وقت تھی جب تک وہ زندہ تھا اب جب وہ چلا گیا تو اب اِنَّا لِلَّهُ وَاِنَّا إِلَيْهِ رَاجِ ایک سلوات پڑھیں محمد تبلیغ پر صبر وَمَا يُلَقَاهَا إِلَّا السَّابِرُونَ حضرت نو نے نو سو پچاس سال تبلیغ کی کیا کیا صبر کیا ہاں ستر پچھتر افراد سے زیادہ ان کے ساتھ نہیں تھے صبر کیا حضرت یونس سے صبر نہیں ہوا اور بردگار عالم نے مچھلی کے پیٹ کے اندر ڈال دیا صبر کرنا ہے علم کی راہ میں صبر ایسا نہیں ہے کہ پہلے ہی دن سارا کا سارا علم مجھے آ جائے یہ جو مشتہد بنتا ہے اس کی پوری زندگی لگ جاتی ہے پوری زندگی پچاس سال کے بعد تو وہ اس قابل ہوتا ہے کہ وہ اپنی بات کسی کو کرے کسی کے سامنے تقوی پریزگاری اپنی جگہ پڑھا پڑھا کے پڑھا کے پڑھا کے پوری زندگی لگاتا ہے تب جا کے وہ اس قابل ہوتا ہے کہ وہ جو ہے آ کر فتوہ دے کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جو پانچ سال رہے اس کے بعد جو ہے فتوے کی مسنت پر بیٹھ گئے فتوہ دے دیا تو وہ دیر پا نہیں ہوتا کچھ دن کی ان کی وہ رونک ہوتی ہے اور پھر وہ بہت جلدی ختم ہو جاتی ہے علم کے حصول میں صبر کرنا ہے اللہ کے امتحانات پر صبر کرنا ہے لوگ یہ گمان کرتے ہیں کہ ہم ان کو چھوڑ دیں گے ہم امتحان لیں گے امتحانوں میں کیا کرنا ہے صبر کرنا ہے رسول خدا صبر کر رہے تھے تین سال شیبے ابھی طالب میں کھانے پینے کو کچھ نہیں تھا مالی مشکلات پر صبر مالی مشکل ہے نا رسول خدا نے کیا کیا ختیجہ کا سارا مال ختم اب شیبے ابھی طالب میں اللہ کا نبی کیا کھاتا ہے جنگلی جڑی بوٹیاں جو زمین کے اوپر اکتی تھی رسول خدا اور مسلمان اس کو کھا رہے تھے مالی مشکلات تو کیا کریں کیا اللہ کی بارگاہ میں گلہ شکوہ کرنا شروع کر دیں یا نہیں پروردگارہ تیرا شکر کہ تو نے یہ بھی دیا شاید یہ بھی کسی کے پاس نہ ہو صبر تو صبر کرنا ہے ان اللہ ما سابرین اور جو صبر کرتا ہے پروردگار عالم اس کے ساتھ ہو جاتا ہے امام حسین علیہ السلام نے صبر کیا ایسا صبر کیا کہ زیارت کہتی ہے کہ ملائکہ تحجب کر رہے تھے ملائکہ حسین کے صبر پر متعجب تھے کہ کیسا انسان ہے کہ صبح سے شام ہو گئی جنازے اٹھا رہے ہیں صبح سے شام ہو گئی کیسے کیسے جنازے اٹھائے لیکن اس کے باوجود نہ اس کے سجدے میں کمی آتی ہے نہ اس کی زبان سے شکر میں کوئی کمی آتی ہے حزیزو صابر ان اللہ ما سابرین اللہ حسین کے ساتھ ہے دنیا کچھ بھی کر لیں اللہ حسین کے ساتھ ہے حسین اللہ کا ذکر باقی رکھا حسین نے تو اللہ نے حسین کے ذکر کو جاویدانی کر دیا حسین کے ساتھ شریک ہونے والوں کا ذکر جاویدانی ہو گیا آج یزید کے ساتھیوں کا کوئی پتہ نہیں لیکن جس نے حسین کے ساتھ اپنا خون دیا آج اس کو ہر چاہنے والا حسین کا سلام کرتا ہے السلام علیکہ یا شہدائے کربلا یا اصحاب الحسین السلام علیکہ یا اصحاب الحسین آج ہر آدمی سلام کر رہا ہے انہی اصحاب حسین میں سے ایک صحابی تو وہ تھا ایک شہید کربلا تو وہ ہے کہ جس نے حسین کو کربلا پر روکا تھا لیکن جیسے ہی جیسے ہی وہ متوجہ ہوا کہ میں کہاں جا رہا ہوں میں کہاں جا رہا ہوں تو تحریک کہتی ہے ایک مرتبہ جب عمر سعج کے پاس ہر آیا ہے کہاں کہ یہ بتاؤ کہ اب آشور کے دن کیا ہوگا تو عمر سعج نے کہا کہ کم ترین جو آج کام ہونا ہے وہ یہ کہ سروں کو تن سے جدہ کیا جائے گا جب ہر نے یہ سنا تو ہر کی کیفیت تبدیل ہوئی اپنے خیمے میں آیا پریشان ہے اپنے ساتھی سے کہتا ہے تو انہیں اپنے جانور کو پانی پلا لیا ساتھی دیکھ کر کہتا ہے ہر تجھے کیا ہوا اگر مجھ سے کوئی پوچھتا کوفے کے شجا بتاؤ تو میں ان میں سے کہتا ہے کہ ایک شجا ہر ہے لیکن آج تجھے کیا ہوگیا مجھے ایسا لگتا ہے تجھ سے زیادہ بزدل انسان کوئی نہیں ہر سر چکایا پریشان ہے کیا ہوا ہر کہاں کیسے ہو سکتا ہے کہ میں یہاں پر ہوں اور جنت میں چلا جاؤں نہیں ہو سکتا ہر بعض روایتوں کے مطابق اکیلے بعض روایتوں کے مطابق اپنے بیٹے کے ساتھ اپنے بھائی کے ساتھ غلام کے ساتھ امام حسین علیہ السلام کی طرف چلا علماء کہتے ہیں کہ گلے کے اندر جوتوں کو لٹکایا جو پکا گناہگار ہوتا ہے نا توبہ کے لئے چلا ہے توبہ کے لئے امام حسین علیہ السلام نے جب ہر کو آتے ہوئے دیکھا تو علماء کہتے ہیں امام نے عباس کو بلائے اکبر کو بلائے کہا جاؤ ہمارا مہمان آرہا ہے اس کا استقبال کرو مقتل ملتا ہے علماء نے لکھا کہ ایک مرتبہ جب ہر قریب آیا ہے نا تو ایک چھوٹے سے بچے نے ہر کو دیکھا اور جب ہر کو دیکھا نا تو ایک جملہ کہا ایک جملہ کیا تھا کہا ارے یہ وہی شخص ہے نا کہ جس نے ہمیں مجبور کیا تھا ہم یہاں پر واقع رہے ارے اسی کی وجہ سے آج علتش علتش کی آوازیں بلند ہو رہی ہیں نا پس یہ جملہ سننا تھا امام حسین کی خدمت میں آیا کہا مولا مجھے ماف کر دے حلی توبہ کیا میرے لئے توبہ کی کوئی گنجائش ہے لیکن عزیزو حسین نے یہ نہیں کہا میں نے تجھے ماف کیا ایک مرتبہ جملہ کہا کہ اے ہر میں کیا کروں مجبور ہوں تو ہمارا مہمان ہے تیری خاطر دوازوں نہیں کر سکتا آہ عزیزو ہر نے اجازت لی بعض علماء کہتے ہیں ہر سے پہلے ہر کا بیٹا مقتل کی طرف گیا ہر کا بیٹا قتلگاہ کی طرف گیا ہر کا بیٹا ایک مرتبہ جنگ کرتے کرتے جب زمین کربلا پر آیا ہے نا اس نے اپنے بابا کو آواز دی تو تاریخ لکھنے والے کہتے ہیں اس سے پہلے کہ ہر اپنے بیٹے کے لاشے پہ پہنچتا میرا مولا حسین اس کے لاشے پہ پہنچا عجب نئی حسین نے کہا ہو ارے ہر جوان بیٹا ہے تو کیسے برداشت کرتا اپنے بیٹے کو اس حالت میں میں کہوں گا مولا ارے مولا آج ہر کی اتنی فکر کل جب علی اکبر ہم شکل پیغمبر آپ کو آواز دے گا تو آپ کے کیا کیفیت ہوگی آپ کو کوئی سہارہ دینے والا نہ ہوگا آپ یہ کہتے دکھائی دیں گے اے اکبر مجھے دکھائی نہیں دیتا پروردگارہ ہماری عبادت اپنی بارگاہ ہمیں قبول فرما پروردگارہ تو جواز محمد و آل محمد کی عظمت کا ہم سب کو قرآن و اہل بیعت سے متمسک رہنے کی توفیق ادا فرما اس مہینے میں بہتر سے بہتر انداز میں اپنی عبادت کرنے کی توفیق ادا فرما ہمارے گناہوں کی مغفرت فرما پروردگارہ ہمارے مرہومین کی مغفرت فرما ہمیں قرآن و اہل بیعت کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق ادا فرما جہاں جہاں اہل بیعت کے چاہنے والے آباد ہم کی جان مال عزت آبرو کی افاظت فرما پروردگارہ جو مومنین بیمار ہیں بحق کے بیمارے کروڑا انہیں شفائے کاملہ و عاجلہ تا فرما پروردگارہ تو جواز محمد و آل محمد کی عزمت کا ہم سب کو مقامات مقدسہ کی زیارت نصیب فرما ہمارے وقت کے امام کے ظہور میں تعجیل فرما ہمیں ان کے اہوان و انسان میں شامل فرما ربنا تقبل منہ انکہ انتا سمیع العلیم برحمتکا یا رحم الرحیمین بر محمد و آل محمد صلوات محمد و آل محمد صلوات